موسیقی اور وزیراعظم عمران خان اور وزیراعظم عثمان بزدار کی قیادت میں اسیملی کے اندر اپنا ایک پی ٹی آئی کے کارکن کی حصیت سے کردار جو ہے اس کو ادا کرنے کا انہوں نے اعلان کی ہے یہ ڈیڈ لائنز والا جو دوسرا بیانی ہے یہ اس میٹنگ کے اندر اور نہ کسی جگہ یہ ڈسکس ہوا ہے میں سن رہی تھی کہ ایک میمبر کی طرف سے کچھ ایسی گفتگو ہوئی ہے تو میں چاہوں گی کہ ترین صاحب اور اس گروپ کی طرف سے یہ وضاحت آنی چاہیے جو گروپ نہیں ہے ہماری فیملی ہے اور فیملی کے اندر کسی شخص کی انڈیویجول کی کوئی ایسی آواز آتی ہے تو یقینا وہ ہم سب کے مفادات سے ٹکراؤ کرتی ہے اور جس کی ہوسٹ آفزائی نہیں کی جا سکتی دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ جو خاندان جو ہے عوام کی آنکھوں میں مرچے ڈال کے علاج کے لیے ہسپٹل جانے کے لیے ریلیف لے کے گیا اس خاندان کا اور شاہی خاندان کے سربراہ کا زل سمانی کا اپنے بیٹے کے کاروباری دفتروں میں رونمائی کرنا اور وہاں موجودگی کا اعلان کرنا اور بتانا کہ وہ کاروباری دفتر میں موجود تھے تو کوئی افراد وہاں پہ آگے تو پہلے تو ان سے یہ پوچھیں کہ آپ ہسپٹل میں لیٹنے کے لیے گئے تھے دوائی لینے گئے تھے کہ کاروباری امور نے بتانے گئے تھے آپ مالپانی ٹھکانے لگانے گئے تھے یا اپنی صحت کے حوالے سے کوئی علاج مالجے کے لیے گئے تھے تو اگر تو آپ کسی ہسپٹل میں ہوتے تو یہ چیز آپ کو سوٹ کرتی زیب دیتی کہ میں وہاں تھا تو کسی نے میرے حوالے سے کوئی انیشیٹیو لیا دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر جو رائٹ آف ریڈم آف ایکسپیشن اینڈ سپیچ ہے اور جو ہر شخص کو تحفظ اور ہر طرح کی بنیادی ایک گورنمنٹ اور سٹیٹ کی ذمہ داری ہیں اس میں حکومت پاکستان کہاں آپ گسیٹ رہے ہیں اور حکومت پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع آپ ہاتھ سے نہیں جانے لیتے ہیں آپ کو اور آپ کی جان کو اگر اتنا خطرہ وہاں ہے تو یہاں تشریف لیں ہیں یہاں آپ کی جان کم از کم جیل میں محفوظ رہ سکتی ہے کیونکہ ہمیشہ آپ نے اپنی جان کا تحفظ کیا اور اپنی جان کے مطالق سوچا اور اپنے بچوں کے لیے سوچا تو آج بھی اگر آپ کو اپنی جان کی فکر ہے تو پاکستان آئے پاکستان آپ کی محفوظ دنین جگہ ہے اور آپ کو گرنٹی دیتے ہیں کہ قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ کو ہم آپ سے نپٹیں گے غیر قانونی طور پر آپ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا اور جو جن افراد کی طرف آپ نشاندی کر رہے ہیں ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ آپ کے لیندین والے ہیں وہ لوگوں جن سے آپ نے کاروباری کوئی بیک آٹ کی ہے تو آپ نے نیگٹیو لی کہیں پہ کسی کے چیک ماؤنس ہوئے ہیں کسی کے ساتھ کیے ہوئے معایدوں سے مکرے ہیں کہیں آپ کے بیٹوں نے جو وہاں منی لانڈرنگ اور ٹی ٹیز کے ساتھ جڑا جو کاروبار شروع کیا ہوئے تو وہ افراد کون ہے کیا آپ سے ان کا لیندین ہے وہ کیوں آپ کو ڈونڈتے پھر رہے ہیں یہاں تو قانون آپ کو ڈونڈ رہے ہیں عدالتیں آپ کو بلا رہی ہیں پکار رہی ہیں تو ہمیں آپ نے نیا انکشاف کر دیا کہ کوئی لیندین والے بھی آپ کو ڈونڈ رہے ہیں کوئی کاروباری جو جن کے آپ نے کوئی مال پانی کھایا یہاں تو ہم واویلا کر رہے ہیں کہ قوم کا مال پانی کھا کے چلے گئے ہیں تو وہاں پہ آپ نے خود ہی انکشاف کر دیا کہ کچھ افراد اور شخصیات کا بھی مال پانی کھایا ہوا ہے جو آپ کے پیچھے ہیں اور آپ کو ڈونڈتے پھر رہے ہیں تو آپ ان کا سامنا کریں ادھر آ کے بھی سامنا کریں بجائے اس کے کہ آپ چھپتے پھریں اور باڈی گارڈز اور پولیس کا تحفظ نے ان کا سامنا کریں جس کا جو دینہ دیں جسے کو لینہ لیں تو یہ سارا چیزیں اپن میدان میں بیٹھ کے کی جاتی ہیں بیٹوں کے دفاتر میں چھپکے نہیں کی جاتی دیکھیں پی ڈی ایم کو آپ الٹا کر لیں سیدھا کر لیں دائیں کر لیں بائیں کر لیں جس طرح سے بھی آپ جس روپ میں بھی اس کو سٹ کر کے دیکھیں گے تو وہ زیرو بٹا زیرو ایز ایکول ٹو زیرو کیونکہ شباہ شریف صاحب کی پھرتیاں ہوں شباہ شریف صاحب کے اوورال مختلف جماعتوں کو لارے لپے ہوں دلاسے ہوں یا ان کے ساتھ سیاسی پینگیں بڑھانے کی کوششیں ہوں یہ ساری جو ہیں وہ قویلے کی ٹکرے ہیں کیونکہ قویلے کی ٹکرے ہیں جو ہیں وہ کسی کام نہیں آتی ہیں تو حکومت کو کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک سیاسی عمل ہے سیاسی پرسیجر ہے جب ظاہر ہے انہیں باہر نہیں جانے دیا گیا اور عدالتوں کے اندر جو ہے وہ سوالات ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی مصروفیہ تو ڈونڈنی ہے تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہمیں سروکار ہے تو آنے والے بجٹ کو عوامی مانگوں کے مطابق بنانے سے ہے عوام کو ریلیف دینے سے ہے پاکستان کو آگے لے کے چلنے سے ہے اور مہنگائی سے لڑنے سے ہے باقی ہم نے ان سے لڑائی نہیں لڑنی کیونکہ یہ اب ہمیں میٹر نہیں کرتے ہمیں میٹر کرتی ہیں جو عوام کی ہمارے سے توکوات ہیں ہم نے وہ ڈلیور کرنی ہے پرفارم کرنا ہے اور عوام کی دالت میں سرکرو ہونا ہے جی فروکی صاحب اس کے بعد ہمیں ملوات کی جو عوام کی عوام کی سپیڈ لڑھائے وہ آگر پاس کی مور جاتے ہیں اس بب جو پلٹیکل ٹیٹ لڑک ہے وہ انترین سے ہیں آپ کے ملو پارٹی بھی کوششن میں سکتا کرتے ہیں بھی جو کی سیاسی آفصار کی بچہ دیکھیں جب بھی اوور سپیڈ ہو کے بے ہنگم رفتار سے بے ہنگم طریقے سے آپ سیاسی ٹریفک کو چلاتے ہیں تو یقیناً ٹکراؤ جہاں ہوتا ہے وہاں کرائیسز ہوتا ہے اور جس ٹریفک کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ سیاسی ٹریفک جو ہے وہ اپوزیشن کے طور طریقوں کے ساتھ جڑی ہے حکومتی ٹریفک سٹیبل ہے اور سموتھلی سیاسی پٹڑی پہ روان دھوا ہے یہاں پہ راستے میں کوئی بیریئر نہیں اور نہ کوئی سپیڈ بریکر ہے صرف اور صرف رفتار کو کنٹرول کر کے ہم نے دو ہزار تئیس کی منزل تک پہنچنا ہے اور میں نہیں دیکھ رہی کہ پی ٹی آئی کی گاڑی جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو انشاءاللہ وہ اپنی منزل پہ پہنچے گی دیکھیں جہاں وہ سٹے دے رہے ہیں وہاں شاہی ہاندان کی جائدادوں کی کرکی کے اکامات بھی دے رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ شاہی خاندان کی جو جائداد کا جو چند دن پہلے اس کی بولی لگائی گئی اور اس میں کوئی ٹس سے ماس نہیں ہوا اور جو یہ کہتے تھے کہ ہم اس کے قانونی وارث ہیں اور ان کے خریدنے کے لیے بھی سامنے کوئی نہیں آیا اس خاندان سے اور جو لوگ اور عدالتوں کی پیچھے چھپکے عدالتوں کو بدنام کرنے میں آگے آگے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عدالتیں جو ہیں ان کو ریلیف بھی دیتی ہیں اور ان کے لیے نرم گوشہ قانون کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہیومنڈیرین گراؤنڈ پہ انہوں نے علاج مالجے کے لیے جو جیسچر دیا تھا اس کا آپ نے نجائز فائدہ اٹھایا ہے اور وہ علاج مالجے کی بجائے اگر اپنے بچوں کا علاج مالجہ کر رہے ہیں حساب کتاب لے لے دفتروں میں بیٹھ کے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ عوام جو ہیں وہ اینی شاہد ہیں ہر عمل کے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ علاج والے واپس آئیں تاکہ عدالتیں ان کا علاج کر سکیں دیکھیں ابھی آپ کی جو ہے وہ یقیناً عید کی جھٹیوں کے بعد کا جو پروسس ہے اسی بزار کو ہم نے سہولت بزار اور اوورال ایک سستے بزار کے ساتھ چاہتے ہیں کہ کانٹینیو کرتے ہوئے لوگوں کو یہ ریلیف کا سلسلہ چلتا رہے اور ساتھ پیرلل جو ہے وہ جہاں کہیں میں بھی اس قسم کی شکایات آئی ہیں یا اس سپلائے چین کو ڈسٹرپ کر کے عوام کے راستے میں کوئی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں تو اس کی بھی تحقیقات ہوں تو انڈر پروسس اور چیزیں اور جو ہی کوئی ختمی رپورٹ سامنے آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے شہد کی جائے گی شکریہ